ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے یہ محض ایک فکر نہیں بلکہ اے آر وائی ڈیجیل نیٹورک کے فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ جناب محمد سلمان اقبال کا عظم اور ویشن بھی ہے یہ قصہ ہے انیس سالوں کی مسلسل جدو جہد کا پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو اڑان کے لیے ایک نیا آسمان فراہم کرنے کی جدو جہد جس کا آغاز سولہ ستمبر سن دو ہزار میں یوکے سے نشر ہونے والے ایک چینل اے آر وائی ڈیجیل سے ہوا انیس برس سے میں اس ادارے کے ساتھ ہوں جب لوگ اچھے ہوں مالکان اچھے ہوں تو ادارہ ترقی کرتا ہے یہی سب سے اچھی بات ہے اس ادارے کی ماشاءاللہ سے انیس سال ہو گئے ہیں اے آر وائی کو اور تقریباً مجھے بھی اتنا ہی عرصہ ہو گیا ہمیں بالکل گھر والی فیلنگ ہے ہم شاید سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں بہت بڑی اچیومنٹ رہی ہیں اے آر وائی کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں نیوز انڈسٹری میں ہم جیسے سٹارز اگر بنے ہیں تو وہ اے آر وائی کی وجہ سے بنے ہیں یہ ایک بڑا خاص قسم کا ایک ماہول ہے جس میں بڑی ایک اپنائیت ہے اس ادارے سے منصوب اکثر لوگوں کی داستان یہ ہے کہ وہ جب اس ادارے سے منصوب ہوئے تو بہت طویل عرصے تک اس ادارے سے منصوب رہے ہیں انیس برسوں سے میں اے آر وائی کے ساتھ ہوں جب اے آر وائی ڈیجیٹل شروع ہوا پہلا جو پروگرام آن ائر ہوا وہ میرا پروگرام تھا جس کا نام تھا اچانک کہیں بھی جب آپ کو کریٹیو فریڈم دیا جاتا ہے تو آپ بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو دیکھ کر ایک فیملی فیل آتا ہے یہ لگتا ہے آپ کا ہی فیملی کا حصہ ہے اسی لیے یہ ہر گھر میں چلتا ہے سب سے زیادہ اے آر وائی ویسے تو ایک خاندان کا ہے مگر اے آر وائی میں جو کام کرتے ہیں لوگ وہ بھی اب خاندان بن چکے ہیں تو یہ خاندان بھائیوں تک نہیں رہا بڑھتا جا رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے جب سے اے آر وائی پہ کام کرنا شروع کیا میری زندگی بہت تبدیل ہوئی تقریباً سوالوہ سال مجھے مارچ میں یہ پورا ہو جائے گا لیکن ایک دفع بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی سوچ کو مسلط کرنے کی کوشش کی ہو ہمیں ایک آزادانہ محول دیا ہے اس کا اوویسلی جو کریڈٹ جاتا ہے وہ مالکان کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سب کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے میں اس کی ایک مثال ہوں مجھے بہت یقین ہے کہ اگر میں کسی اور جگہ سے وابستہ ہوتا تو اتنی اپورچنٹیز نہ مل پاتی ہیں ایک فیملی انوارمنٹ ہے آپ کو کام کی لیبرٹی ہے آپ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں آپ کے کام میں کوئی مداخلت نہیں ہے ایسے ایک فیملی ورہا محول دیتے ہیں کہ آپ کو دلی نہیں جاتا کہیں اور جانے کا اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کوئی دو رائے نہیں ہیں کے ای آر وائی ایک نمو بن چینل ہے اور اسی لیے انہیں سال سے جوڑا بہا بھی ہوتا ہے کے ای آر وائی ڈیجیٹل نیٹورک آج انیس سال بعد پاکستان کا سب سے بڑا سیٹلائی ٹیلیویشن نیٹورک بن چکا ہے آج نیوز بھی ہے میوزک بھی ہے اسلامی چینل بھی ہے کیوٹی بھی اور ڈیجیٹل ہے آج سے انیس سال پہلے جتنی اس کی مقبولیت تھی اس میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے کم ہی نہیں ہو رہی ہے الحمدللہ کامیابیوں کی ایک زبرتس داستان کا نام ہے ای آر وائی ای آر وائی ڈیجیٹل نیٹورک نے انڈرٹینمنٹ کی دنیا کے نئے فارمیٹس پہلی بار پاکستان میں متعرف کرائے ای آر وائی جو ہے وہ بہت رسک لیتا ہے ایڈونچر شوز ہوں گیم شو ہو یا کومیڈی شوز ہوں ایسی کوئی بھی چیز ہو ایکسپریمنٹ کرتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے صرف ڈراموں کی حد تک اپنے آپ کو نہیں رکھا فلموں کی حد تک نہیں رکھا بلکہ ہر قسم کا شو جو ایک کمپلیٹ انٹرٹینمنٹ پیکج ہوتا ہے وہ ای آر وائی پہ آپ کو ملتا ہے ای آر وائی رسک لیتا ہے ایک نئے آنے والے پہ رسک لیتا ہے اپنی پوری ایفرٹ لگاتا ہے اور اتنی عزت دیتا ہے اتنی رسپیکٹ دیتا ہے کہ جو کام کرنے والا ہے وہ محنت کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مجھے بہت رسپیکٹ ملی بہت پیار ملا تو واپسی میں میں نے اپنی محنت دی ایکٹرز کو ٹیلنٹ کو پرموٹ کرنا ای تنک ای آر وائی سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا اور آج ہم سب جہاں پر رہیں اور اسی لیے پاکستان کے بڑے بڑے تاریخی شوز کانسرٹس ایونٹس اور عظیم الشان ٹرانسمیشنز کا سہرہ صرف اور صرف ای آر وائی ڈجیل نیٹ ورک کو جاتا ہے شان رمضان وہ پاکستان میں سب سے سب سے فیمز پروگرام ہے لوگوں کی بڑی تعداد اسے دیکھتی ہے بہت فالوئنگ ہے اس کی دیکھیں شان رمضان ہے پوری جرنی ہے جو کہ ایک ان انڈنگ جرنی ہے جو کہ سال کے ہر مہینے ماں کسی نہ کسی عنوان سے بیک آم دا مائنڈ چلی رہی ہوتی ہے جتنی بڑی تعداد میں ہمیں بچوں کا فیڈبیک آتا ہے it is such a pleasant surprise اللہ کا احسان ہے آپ لوگوں کی دعائیں یہ سب جب ملتا ہے پھر وہ پروڈک بنتا ہے جس کا نام شان رمضان ہے ای آر وائی کی جو پروگرام ہیں وہ ہٹ ہوتے ہیں پھر وہ چلتے رہتے ہیں میں نے ایک پروگرام تیم سو نوو ایک اس نے کی ایک پروگرام کی اس وقت پاکستان کا اگر ہم سوچتے ہیں اگر آپ پوری کلکولیشن کر لیں کہ اس کی ریپیٹ اس کی نئی میرا نہیں خیال ابھی تک کوئی بھی ایسی چیز اتنی ہٹ ہوئی ہے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں جدا ما شااللہ بلبلے میں اور تو چار سال تک ہم اس کو کرتے رہے اور یہاں پر روزانہ آنا روزانہ جانا یہ ہمارا ایک سلسلہ تھا اور مزید کی بات یہ میں کہتا تھا کہ یہ ہماری پیڈ ویکیشنز ہیں ای آر وائی کے ڈراماز بہت مشہور ہوتے ہیں شوز بہت ہٹ ہو جاتے ہیں اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ آپ ان سب چیزوں سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اتنے زبردست اسکلوزف شوز ہیں میرے اپنی زندگی کے جو میں نے ای آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک پہ کیے اور کون بنے گا کروڑ پتی یہ باہر چینل ہے جس نے یہ کیا فلم آوارڈز بھی کروائے اور کتنے اچھے اور بڑے پیمانے پر یہ سب چیزیں ہوئی ہیں تو کوالٹی ہمیشہ جیتی ہے اور اسی لیے انیس سال سے ای آر وائی جیتا ہوا نظر آ رہا ہے چاہے بات ہوئے انٹرنیشنل سٹارز کو پاکستان لانے کی یا پاکستان کا ایمج دنیا بھر میں بہتر بنانے کی ای آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک ہمیشہ اس کوشش میں سب سے آگے رہا ای آر وائی ڈیجیٹل چینل کی بنیاد صرف نیٹ ورک کی ہی ابتداء نہیں بلکہ یہ آغاز تھا دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں اور اردو بولنے والے ناظرین کے لیے سیٹلائٹ ٹیلیویشن انٹرٹینمنٹ کی ایک نئی دنیا کا اور آج دنیا بھر کے سو سے زائد ممالک میں ای آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک کی نشریہ دیکھی جا سکتی ہے اس کی پرائیمنگ جو ہے ایک آرڈنگ ٹو پورے پاکستان کی جو پبلک ہے وہ خواتین ہو بچے ہو بڑے ہو سب کے لیے ان کی پرائیمنگ ہوتی ہے اس لیے ای آر وائی جو ہے وہ بیس مجھتا ہوں وان اف دو بیسٹ چینلز میں سے ہے بڑی ریچ ہے ای آر وائی نیٹ ورک کی الحمدلاللہ یعنی بچوں سے لے کے بودوں تک ہر کسی کے پاس اپنے شعبہ زندگی سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ہے ای آر وائی نیٹ ورک میں بلکہ بہت کچھ ہے چاہے ذکر ہو پاکستان کی سب سے بڑی اور کامیاب ترین رمضان ٹرانزمیشن شانِ رمضان کا ای آر وائی ڈیجیٹل نے کیا احتمام آپ کی پسندیدہ نشریات شانِ رمضان کا یا پاکستان کے سب سے بڑے گیم شو جیتو پاکستان کا جیتو پاکستان یہ سب ای آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک کی روشن کہکشان کے دمکتے ستارے ہیں جو کئی سال گزرنے کے بعد آج بھی افق شہرت پر جگمگا رہے ہیں اگر پاکستان میں ای آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک کو مورننگ شوز، ریالٹی شوز اور گیم شوز کا موجد کہا جائے تو یہ کسی طرح بھی غلط نہ ہوگا اور آج بھی گوڈ مورننگ پاکستان پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا مورننگ شو تصور کیا جاتا ہے پہلا مورننگ شو تھا جو ای آر وائی نے شروع کیا تھا وہ میں نے ہی کیا تھا مجھے اب ماشاءاللہ دس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ای آر وائی ڈیجیل نیٹ ورک نے عوام الناس میں شعور بیدار کرنے کے لیے بھی قلیدی کردار ادا کیا اور ای آر وائی نیوز کے ذریعے ہم نے ترتیب دیا ایک بخبر معاشرہ سب لوگ انتظار کرتے ہیں خبروں میں ای آر وائی کا وہ لوگ بدلتے رہتے ہیں مگر چینل چل رہا ہے جہاں خبر کی سچائی، شفافیت اور غیر جانبداری نے بنایا ای آر وائی نیوز کو پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل ای آر وائی نے انیس سال کے اس طویل سفر میں پاکستان کی بھرپور خدمت کی ہے دونوں شعبوں میں خواہی نیوز اور انفرمیشن کا شعبہ تھا یا انٹرٹینمنٹ کا شعبہ تھا ہر سال ای آر وائی نے اپنی کارکردگی میں، اپنے پروگرامز میں، ان کی ورائیٹی میں، ان کی کالٹی میں اضافہ کیا ہے پاکستان میں سچ پھیلانے کی بڑی مستند اور طاقتور آواز ہے ای آر وائی ایک سٹینس ای آر وائی نے اپنا رکھا ہے ہمیشہ کہ انہوں نے ہمیشہ سچ کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے میں تو بزارتے خود بھی ان کا فین ہوں خبریں وغیرہ ہیں جو عوام تک یہ پہنچاتے رہتے ہیں تو بڑی زبردست کوریج ہے ان کی جو انویسٹیگیٹنگ، ریپورٹنگ، ای آر وائی کے ریپورٹرز نے اور انکرز نے کی ہے پاکستان کی عوام کے ایک بڑے خاص حصے کو یہ لگتا ہے کہ ای آر وائی نیوز ان کے احساس کی ترجمانی کر رہا ہے نیوز چینل کا کونسیپٹ بھی نیوٹرل ہونا چاہیے جو کہ بہت ہاتھ تک مجھے ای آر وائی نیوز میں نظر آتا ہے آپ کرائیم شوز یا سٹریٹ شوز بہت دیکھتے ہیں لیکن سریام کی اپنی ایک پہچان ہے میں کل کے بعد سریام نہیں کروں گا ایک سیکنڈ کی پوٹیج جو میرے کل کی پروگرام کے ایک جملے کو بھی غلط ثابت کرے یہ دوا کاشف آباسی صاحب کا شو ہے وہ مجھے بڑا بیرنس رکھتا ہے لوگوں کے روئیے وہ یک طرفہ نہیں ہوتے چاند ورجنز ہیں جو اب سامنے آگئے ہیں اس گتھی کو کسی نے سل جانا ہے بہت عرصے تک پاکستان میں کرائیم بیس کوئی پروگرام نہیں چلتا تھا جب ای آر وائی ون ورلڈ آیا تو ای آر وائی ون ورلڈ پر کرمنلز موسٹ وانٹڈ شروع ہوا جرائم کی داستانوں کا مکمل احباب جانی انتظام کیجے گا وسیم بادامی والا شو ہے اسے معصومانہ سوال نہیں پوچھا تھا اور باقی شوز ہیں مجھے لگتا ہے بہت بیلنس شوز ہوتے ہیں قدرتی آفات سے لے کر بدلتے حالات تک اور بین الاقوامی معاملات سے لے کر اہم انکشافات تک ہمیشہ ہر لمحہ ای آر وائی نیوز نے رکھا آپ کو باخبر چاہے الیکشن کی خصوصی نشریات ہو یا بجٹ ٹرانزمیشنز سیاسی سرگرمیوں کی کوریج ہو یا ٹاک شوز کے تجزیعے اور تفسرے ای آر وائی نیوز ہمیشہ رہا ناظرین کی اولین ترجیح ای آر وائی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں کو آنے والے وقت میں بھی اپنے اس کردار کو ذمہ داری سے نباتے رہیں گے جیسے دن بغیر روشنی کے بے مائنے ہے ویسے ہی خبر بغیر علم کے نام مکمل اسی سوچ نے جلا دی علم و آگاہی کے سفر کو اور یوں ای آر وائی کیو ٹی وی مارز وجود میں آیا یہ وہ واحد چینل ہے جس نے سب سے پہلے ایک دینی چینل متعرف کروایا کیو ٹی وی کے نام سے اور آپ سب اس کو بارہاں دیکھتے ہیں کیو ٹی وی نے درویج دین کے لیے جو کام کیا ہے اس کام سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا کیو ٹی وی جو صرف اللہ کی راہ کے لیے بنایا گیا ہے اس میں اتنے کوئی کمرشل نہیں ہوتے مگر وہاں پہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنا اور خوبصورت چیزیں لوگوں سے شیئر کرنا بہت بڑی بات ہے ایک ایسا چینل جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ مذہب اسلام کا دنیا میں بول بالا کیا پورے رمضان صبح دوپہر شام رات مستقل ہماری ٹرانسمیشنز جاری و ساری رہتی ہیں بہت اچھے انداز سے قرآن حدیث کی بات کر کے سب کو ایک گلدستے میں پیرو دیا ہے جس میں تمام مسالک والے بڑے پرسکون انداز سے اور خوشدلی کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں اور پرگرامز دیکھتے ہیں اور الحمدللہ اس کی تاریخ بھی کرتے ہیں اے آر وائے صرف آپ کو خوش نہیں رکھتا ٹیلیویجن کے ذریعے مگر یہ دوسرے کام ایسے اچھے کرتے ہیں اس میں ان کا احساس پروتا ہے اس میں ان کا سارا چیریٹی ورک جو ہے آئیں اس محرومی کو دور کرنے میں احساس ٹرسٹ کا ساتھ دیں انسانیت کی فلاو بہبوت کے لیے جو کام کیا احساس کہناتے یہ کام بھی دنیا سے کوئی ڈھکا چپا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یہ چینل جو ہے یہ جب نیک نیتی کا انصر ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالی آپ کو کچھ ایسی جگہوں پر بھی کامیابی عطا کر دیتا ہے جہاں لوجیکلی آپ کو کامیابی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے لیکن کام بن جاتا ہے نیٹورک نے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی فراہم کی میاری انٹرٹینمنٹ اور یوں خاص بچوں کا چینل نیکلوڈین اے آر وائے فیملی کا حصہ بنا بچوں کا ایک پورا چینل نیک کے حوالے سے بڑی ایک زبردست ریچ ہیں اور جو بچے ہیں وہی کل کا مستقبل ہے کل کے جوان ہیں ان کو اے آر وائے نے ڈرس کیا ہے اس اچھی کیا بات ہو سکتی ہے دنیا بھر میں مقبول انگلش فلم چینل ایچ بی او کو پاکستان میں باقاعدہ نشر کرنے کی ذمہ داری بھی اے آر وائے ڈیجیل نیٹورک نے لی اور اس طرح سنما آن پہچا پاکستانی ناظرین کے گھر جہاں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے کمو بیش ہر شعبے میں اے آر وائے ڈیجیل نیٹورک کی کامیابیاں نمائیہ ہیں وہی پاکستان کی میوزک انڈسٹری کو بھی مہیا کی نیٹورک نے ایک نئی اڑا سب سے پہلا میوزک چینل اے آر وائے کا تھا اس کے بعد بہت سارے ایسے سنگرز ہیں جن کو انہوں نے پرموٹ کیا ہے اپنے میوزک چینل کے تھروں کتے سارے سٹارز ہیں جو اس چینل سے بنے ہیں اے آر وائے میوزک نے ہمیشہ فوکس کیا پاکستان کی لوکل میوزک انڈسٹری پر اس چینل نے کئی گلوکار موسیقار اور وی جیز متعرف کر آئے جو آج پاکستانی شو بیز انڈسٹری پر راج کرتے نظر آتے ہیں پاکستان میں پہلی بار میوزک اوارڈز منقض کرانے کا امتیاز بھی اے آر وائے میوزک کو حاصل ہے میں بہت کم جاتا ہوں اے وارڈز میں لیکن یہ کہ مجھے یاد ہے سب سے پہلا اے آر وائے میوزک نے اے وارڈ کیا تھا دلوں کے ساتھ ساتھ نیٹورک نے ناظرین کے کچن پر بھی راج کیا اور بازوک لوگوں کے لیے متعرف کر آیا ایک کوکنگ چانل اے آر وائے زوک جس کے ذریعے ناظرین نے گھر بیٹھے بڑھائی اپنی دسترخوان کی شارع ایک ہمارا چانل تھا اے آر وائے زوک اس میں کچن کے شو کی آفر آئی اور میں وہ کچن کا شو بھی بہت زیادہ انرجی کے ساتھ کرتی تھی بڑا اپنا سمجھ کے کرتی تھی اے آر وائے ڈیجنل نیٹورک میں تازہ ترین اضافے کا نام ہے اے آر وائے زندگی جو اپنے ناظرین کے لیے پیش کرتا ہے زندگی کی طرح حسین اور دلچسپ انٹرٹینمنٹ اور جس پر نشر ہونے والا ماننگ شو ناظرین میں بے انتہا مقبول اور معروف ہے سب آپ خیر سب کو زندگی کا سلام ہم نے پلان کیا ٹیم جمع کی سارے لوگ اکھٹے ہوئے اور پھر جب نام ڈسکس ہو رہا تھا تو آئے سیجیسٹڈ کہ چونکہ اے آر وائے زندگی پر ہے اس کا نام ہم سلام زندگی کریں گے زندگی دکھری پڑی ہے ہمارے سیٹ پر کیا زبردست انرجی کے ساتھ صبح ہوئی ہے وہیں سے وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا اور ماشاءاللہ سے چار سال ہو گئے اے آر وائے زندگی پر پشک جب میں نے یہ ماننگ شو سائن کیا تو میری ایک ایک شرط تھی کہ میں صرف پاکستانی کانٹینٹ رکھوں گا آج سے چار سال پہلے مکس ان میچ چل رہا تھا بہت زیادہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ یہ چار سال پہلے جب میں نے ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے میری وہ ریکس مانی اور اس چیز کو میں لے کے چلا اور آج میرے خواہد سے جتنے بھی ماننگ شوز جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں ان پہ بھی اب صرف پاکستانی کانٹینٹ بھی چل رہا ہے کارکردگی کو حسن کارکردگی اور مقصد کو مشن میں تبدیل کرتے ہوئے اے آر وائی ڈجیل نیٹورک نے بیڑا اٹھایا پاکستان فلم انڈسٹری کو ایک حیات نو بخشنے کا دس بارہ سال سے پندرہ سال سے انڈسٹری فلم کی بہت پیچھے جا چکی تھی تو اے آر وائی نے مجھے سپورٹ کیا اے آر وائی فلمز کی بنیاد رکھی گئی اور اس کمپنی نے جوانی پھر نہیں آنی اور پنجاب نہیں جاؤں گی جیسی سوپر ہیٹ فلمز پاکستانی سینما کو فراہم کی جو بنی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بزنس کرنے والی پروڈاکشنز اس کا ریزن صرف یہی ہے کہ ہم صحیح کانٹینٹ اٹھاتے ہیں وہ کانٹینٹ اٹھاتے ہیں جو کہ لوگوں کو واقعی پسند ہوتا ہے میں نے جوانی پھر نہیں آنی پنجاب نہیں جاؤں گی جوانی پھر نہیں آنی ٹو بنائی اور ابھی ہم اور دو تین فلمیں بنا رہے ہیں اے آر وائی نے جو خود پیڈیوز کی ہیں اس کے علاوہ جو جن کے ساتھ وہ میڈیا پارڈنر بھی ہوتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایک برپور سینما ریوائیو کرانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں وہ میں ایک سرہنے والی ہے اے آر وائی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بیسٹ ڈسٹریبیوٹر ہے فلم کا میری فلمیں اگر اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی کامیاب فلمیں ہیں تو اس میں اے آر وائی دسٹریبیوشن کا بہت بڑا ہاتھ پرموشن اتنی اچھی ہوتی ہے اتنی اچھی ویورشپ ہے پورے چینل کی آل اوور پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی کہ وہ جو فلمیں وہ پرموٹ کرتے ہیں وہ نمبر لے جاتی خوب سے خوب در کی تلاش اور کبھی نہ رکنے والا عظم جناب محمد سلمان اقبال کو لے گیا ایک نئے میدان جو تھا کھیل کا میدان اور یوں سلمان اقبال نے خریدی پاکستان سوپر لیگ کی سب سے مہنگی اور بڑی فرانچائز کراچی کینگز بریکنگ نیوز دیں گے آپ کو لاہور سے پاکستان سوپر لیگ کی ٹیموں کی نلامی کے لیے بولی جاری تھے اور اے آر وائی نیٹورک نے کراچی کی ٹیم خرید لی ہے ٹیم اے آر وائی گروپ کے صدر سلمان اقبال نے یہ ٹیم خریدی ہے کراچی والو زندہ بار سلمان صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کراچی میں پھر سے ایک نئی جان ڈالی کراچی کینگز ہیں دلوں کے باتشاہ کراچی کراچی کی روزنی ہمارے پاس آگے ہیں پاکستان کراچی کینگز ہیں کراچی کینگز جتنا بڑا ہمارا شہر ہے اتنی بڑی ہماری ٹیم ہے اور یہ جو ہے ہم جہاں بھی پہنچے ہیں ہمارے شہر کے ویسے پہنچے ہیں میں ہمیشہ کہتا تھا شروع سے کہتا تھا دیوان سے کہ یہ پہلی ٹیم ہے پیسل کی جس کو اس کے شہر نے اڈاپٹ کر لیا ہے کراچی شہر ایسا ہے جس کے اندر پورا پاکستان سنبھایا ہوا ہے کراچی ایک کا نہیں ہے کراچی سکتا ہے اس سے بہلے کوئی سوت نہیں سکتا تھا جب اے آر کے جناب ایک ٹی وی چینل نے ایک ٹیم کو جب اون کر لیا اس کے بعد پر سارے چینلز کودے جو کے بڑے اچھی بات ہیں جس کی ویسے کمپیٹیشن کی فضا بنی جس کی وجہ سے اس پوری لیک کی جو ہائپ ہے وہ بالکل نیکس لیول چلی گئی تو یوں کرکٹ کی حوالے سے بڑا زبرتستر کانٹریبیشن ہوا اس نیٹورک کا اے آر وائے دیجلل نیٹورک نے گزشتہ چار پی ایسا سیزنز میں مطور میڈیا پارٹنر سپورٹ کیا کراچی کنگس کو سارے سیلیبرٹیز کو باہر لے جانا دوبائی لے جانا چکے چوکے ہیں وہ چل رہے ہیں اسی کو انجوائے کرنے آتے ہیں اسی لئے ہم بھی آئے ہیں یہاں ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں لگی نہیں رہا کہ آپ جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہیں oh god you're having so much fun مجھے کرکٹ سے انٹرس نہیں لیکن مجھے بھی ساتھ لے کر گئے اور مجھے انٹرس ڈیویلپ کرا دیا ایزا کراچی آئی کراچی کراچی انشاءاللہ اللہ کرے ایسے کھیلتی گئے اور ایسے جیتی گئے ہمیں موقع ملتا ہے کرکٹ کو زیادہ دیکھنے اس میں حصہ لینے پیار بائی کا بڑا کانٹریبیشن ہے کراچی میں کرکٹ کو بحال کرنے کا کراچی کے نئے ٹیلنٹ کو کرکٹ میں لے کر آنے کا تو یہ اگینڈ ڈیویرسیفیکیشن کی بڑی زبرتس مثال ہے کہ کرکٹ جو پاکستان کی عوام کے لئے کھیل سے بہت بڑھ کر ہے اس کو بھی باقاعدہ طور پر توجہ دی گئی ایک ٹیم کو ان کیا گیا اور اس کے لئے باقاعدہ پروگرامنگ کی گئی صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پی ایس ایل کے چاروں سیزنز کی کامیابی میں نہایت کلیدی کردار بھی ادا کیا سلمان کا اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ بھی کرکٹ میں کافی ہے وہ لگتا کہ پیورلی ان کی ایفرٹ جو ہے وہ کرکٹ کو پرموڑ کرنے کی ہے اور یوں وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ روشنیوں کامیابیوں اور کامرانیوں کا سفر اب بھی جاری ہے میں ایسا بیور بھی اور ایسا ٹیم میمبر بھی جب اس جننی کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی انسپائرنگ جننی لگتی ہے تو مجھے یاد ہے کیسے ای آر وائی ون ورلڈ سے یہ ای آر وائی نیوز تک کا سفر تہہ ہوا کہاں سے کہاں اپنے آپ کو ای آر وائی ڈیجیٹل لے گیا کیوں ٹی وی نے کتنا امپروف کیا تو ایک بتدریج آپ کو ترقی کا ایک سفر نظر آتا ہے ہر گزرتے سال کے ساتھ اسی لیے ای آر وائی ایک فیملی کا نام دیا گیا ہے کیونکہ وہ ہر وقت ہر موسم میں ہر تہوار میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو یہی ایک بات ہے جس کی وجہ سے اتنا سکسیسفل ہے ای آر وائی اور یہی ایک بات ہے کہ ہر سال جو ہے وہ بے مثال ہے ای آر وائی کے انیس سال اور ہر سال بے مثال ان انیس سالوں میں نہ صرف یہ نیٹورک اپنے عزم و ہمت میں جوان ہوا بلکہ کارکردگیوں کمال کے اعتبار سے بھی پہنچا اپنے مکمل شباب ٹک میرے طرف سے پوری ای آر وائی کی ٹیم اور ای آر وائی کو دیکھنے والے سب کو ای آر وائی کی سالگرہ بہت مبارک ہو ای آر وائی نیٹورک کی یہ انیس سالگرہ آپ سب کو مبارک ہو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ای آر وائی فیملی کو سب کو انیس سالگرہ مبارک ہو میرے لئے ای آر وائی اپنا گھر ہے انیس سال سے میں اس کے ساتھ ہوں اے آر وائی کا ہر سال بے مثال اے آر وائی ڈیجرل نیٹورک کے انیس سال ہر سال بے مثال